بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین گزشتہ 69 سال سے تقریباً کشمیری عوام بھارتی مظالم سہ رہے ہیں اور آج بھی کشمیر کا مسئلہ جوں کا تو ہیں گزشتہ کئی روز سے کشمیر میں کرفیو نافذ ہے اور بھارتی فوج کے ظلم اور اس ظلم کی داستان پوری دنیا دیکھ رہی ہے صرف کشمیر کا مسئلہ ہی نہیں ناظرین کشمیر کے ساتھ ایک ایسی ریاست جو پاکستان کا حصہ تھی تقسیم ہند کے بعد ایک نواب نے پاکستان کے ساتھ اس ریاست کا الہاق کیا لیکن آج وہ ریاست بھی ایک بھولی بسری داستان بن کے رہ گئی ہے وہ ریاست ہے ریاست جونہ گڑ اور کشمیر کے معاملے پر ہم بہت بات کرتے ہیں کشمیری عوام کی حقوق کی آواز بلند کرتے ہیں لیکن آج تک ریاست جونہ گڑ کے لیے آواز کیوں نہیں بلند کی گئی یہ ریاست جونہ گڑ کا اصل معاملہ کیا ہے ریاست جونہ گڑ اور کشمیر میں بھارتی مظالم پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نواب آف جونہ گڑ جانگیر خان جی بہت شکریہ نواب صاحب آپ کے وقت کا سر پہلے بات کا آغاز کشمیر کے معاملے سے کرتے ہیں چونکہ گزشتہ تقریباً اٹھارہ دن ہو چکے ہیں کشمیر میں کرفیو نافذ ہے اور بھارتی فوج کی مظالم سے تقریباً چالیس سے زائد افراد اس میں شہید ہو چکے ہیں کیا کہیں گے اس ساری صورتحال پر جو گزشتہ کئی روز سے کشمیری عوام جس سے دو چار ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم علی صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا وقت چینل کا اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا بات کرنے کا اور میں آپ کو بتاتے چلوں کہ نظامی صاحب اللہ بکش محروم اور ان کی فیملی جو ہے ان سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں اور جوناغڑ کو بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھتے رہے ہیں اور ہمیشہ ان نے جوناغڑ کے کاؤس کو اور میرے سے بڑی محبت کریے گی اور اسے آگے بڑھانے کی کوشش کریے گی تو آئیم بری گریٹ فول تھانکیو بری مچ سر تھانکیو فور یور ٹائم سر تو جی جی تو یہ جو حالات دیکھیں چل رہیں گے یہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ جو ہے نائنٹین فورٹی سیون سے چل رہا ہے پارٹیشن کے بعد سے اور بڑا غمگین مسئلہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں گا کہ اگر جو دونوں مملکتیں جو ہیں ہندوستان اور پاکستان اس کے اوپر بیٹھیں اور بیٹھ کے سنجیدگی سے بات کریں تو میں سمجھتا ہوں گا کہ اس کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی حل ضرور نکل سکتا ہے کیونکہ دیکھیں کوئی دنیا میں ایسا مسئلہ نہیں ہے جو حل نہیں ہو سکتا اور اب کیونکہ ہم جس اس میں بیٹھے ہوئے ہیں صدی کے اندر تو یہ ہے گا کہ آج کل اور دیکھیں آپ کے جو انٹرنیشنل حالات چل رہے ہیں تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں اب وہ دور ہے کہ کوئی بھی ایسے مسئلے ہو تو اس کے ٹیبل ٹاک ضرور ہونے چاہیے کیونکہ پاکستان نے تو کئی دفعہ کوشش بھی کی نواب صاحب اور ہمیں ہر دفعہ یہ دکھائی دیتا ہے کہ بھارتی حکومت جو ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے تو بھارت کیوں نہیں چاہتا کہ کشمیر کا معاملہ حل ہو دیکھیں میرے خیال سے بھارت کا تو سٹینڈس یہی ہے گا کشمیر کے اوپر کہ کیونکہ جو ماراجہ تھے اس وقت کے 1947 ان نے علاق کراتا کشمیر کے ساتھ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا جو ہے وہ رائٹ ہے گا کہ اب کشمیر اس کا حصہ ہونا چاہیے اب اس میں فرق یہ ہے کہ دیکھیں اس میں یہ فرق ہے گا کہ ریاست جوناغر کے اندر جو تھی وہاں کے جو لوگ تھے وہ تو ان نے اپنا سارے ڈیسیشنز جو تھے وہ نواب صاحب جوناغر ڈیزائنرز نواب محبت خان جی جو تھے ان کے اوپر چھوڑ دیئے تھے اور کشمیر میں یہ تھا کہ کشمیر کے اندر جو لوگ تھے وہاں کے جب یہ ایکسیشن کا ان نے سنا کہ ہندوستان کے ساتھ کر آئے تو ان کی جو عوام تھی ان کی پر جا جو تھی مہاراجہ کی ان کے سٹیٹ سبجکس جو تھے وہ کھڑے ہو گئے اور ان نے ان کے اس ڈیسیشن کے خلاف بغاوت کری لیکن آپ نواب آپ نے کہا نا کہ دونوں مملکت کو چاہیے کہ ٹیبل پر بیٹھ کر یہ معاملہ حل کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ کبھی دونوں ملک میز پر آ سکتے ہیں مذاکرات کی میز پر آ کر اس معاملے کو حل کر سکتے ہیں جی آئم شور میرے خواہد سے کشمیر کے اوپر باتچیت تو ہوئی ہے اور ان کا بھی موقف یہ ہے ہندوستان کا بھی کہ دیکھیں آپ باتچیت کریں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلکل باتچیت ہونی چاہیے جتنے آؤٹسٹرائنڈنگ ایشیوز ہیں وہ پھر خود بخود ریزولف ہوتے جائیں گے مگر باتچیت جو ہے وہ بند نہیں ہونی چاہیے اور آگے پڑھنا چاہیے تو نواب صاحب چونکہ انسٹھ سال گزر گئے ابھی تک لگتا ہے کہ دونوں حکومتیں سنجیدہ نہیں ہیں اگر پاکستان مذاکرات کی بات کرتا ہے تو بھارت میز پر بیٹھنے سے انکار کر دیتا ہے تو کسی فریق کو پھر بیچ میں بیٹھنا پڑے گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو تیسرا فریق ہے اقوام متحدہ وہ بھی کوئی سنجیدہ کوششیں نہیں کرتا دونوں ممالک کو میز پر بیٹھانے کے لیے دیکھیں یونائیٹڈ نیشنز آرگنائزیشن جو ہے اس کے تو میرے خیال سے دو ریزولوشنز آ چکے ہیں کشمیر پہ ٹھیک ہے اور انہیں یہ کہا ہے کہ جو بھی مسئلہ ہے وہ ترو پرابیسائٹ ہونا چاہیے دو ویل آف دو پیپل عوام کی جو مرضی ہے اس کے تحت ہونا چاہیے مگر وہ ایک ایک رولنگ دے سکتا ہے ایک اپنین دے سکتا ہے مگر یونائیٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کے پاس یہ آتھارٹی نہیں ہے کہ اپنے رولنگز کو اپنے ڈیسیشنز کو ان کو امپلیمنٹ کروائے ان کو ایکسسائز کروائے تو ابھی یہ جو تقریباً چالیس سے زائد لوگ نواب صاحب شہید کر دئیے گئے کشمیر میں اس کی مضمت کرتے ہیں آپ جی بالکل میرے خیال سے جہاں بھی انسانیت کا قتل ہوتا ہے گا تو ہم تو اس کو اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں گے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے نواب صاحب یہ بتائیے گا کہ اقوام متحدہ میں جہاں پر کشمیر کی ایک قرارداد موجود ہے کئی قراردادیں موجود ہیں وہاں پر ریاست جونہ گھڑ کی بھی ایک قرارداد موجود ہے اس پر بھی تو کبھی کوئی امپلیمنٹ نہیں کیا گیا جی آہاں 1947-48 میں تقریباً ان نے ایک رولنگ دی تھی United Nations Organization اور ان نے یہ کہا تھا کہ کیونکہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ that is pertaining to the security of the region وہ خطے کی security کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے تو ان نے یہ کہا تھا کہ ہم کشمیر کے جو issue ہے اس کو ہم پہلے take up کریں گے اور اس کو دیکھیں گے اور حل کریں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم جونہ گھڑ کے مسئلے کو دیکھیں گے اب آپ دیکھیں کہ دو رولنگز تو آج چکی ہیں کشمیر کے اوپر مگر میرے خیال سے ابھی تک کے کسی قسم کا اس کے اوپر implementation نہیں ہوا آئے گا تو اب آپ دیکھ لیں کہ اس کی کیا صورتحال بنگز دیے گی نواب صاحب اس سے پہلے کشمیر پر چونکہ بہت زیادہ بات کی جاتی ہے کشمیری عوام کے حقوق بلند کیے جاتے ہیں لیکن ریاست جونہ گھڑ کی بات کیوں نہیں کی جاتی کیا کشمیر اور ریاست جونہ گھڑ کا معاملہ الگ ہے لوگوں کو تاریخ پتا نہیں ہے دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے ملک جو ہیں اس کے جو سرکار ہیں آج سے نہیں مگر شروع سے وہ کچھ خاموش ہو کے بیٹھ گئی ہیں اس مسئلے کے اوپر کے ٹی کے جی جب کیونکہ یونیٹڈ نیشنز کی رولنگ ہے اور جب کشمیر کا مسئلہ حل ہوئے گا تو ہم پھر اس کے بعد جونہ گھڑ کے مسئلے کو ٹیک اپ کریں گے مگر وہ کشمیر کے اوپر تو دیکھیں آپ دو رولنگز ہو گئی ہیں اور اس کا مسئلہ تو ابھی تک کہ کچھ ہوا نہیں ہے حل تو میں یہ سمجھ ساؤں گا کہ اب جونہ گھڑ کے اوپر جونہ گھڑ کو ان کے ٹیک اپ کرنا چاہیے یا کم سے کم یہ ہمارے پاکستان کا فرض ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو کم سے کم آگا کریں انٹرنیشنل کمیونٹیز کو آگا کریں کیونکہ ابھی تو مجھے ایسا لگ رہا ہے گا کہ میں اکیلا کھڑا ہوا ہوں گا جس نے جونہ گھڑ کے مسئلے کو آج پاکستان کے اندر رہا ہے کہ سنجیدہ ہے کشمیر کے معاملے پر چونکہ اس وقت مسلمی اگنون کی حکومت ہے اور کہا جاتا ہے کہ مسلمی اگنون کی حکومت کے بھارت میں تجارتی تعلقات بہت زیادہ ہیں اس وجہ سے اس طرح آواز نہیں بلند کی جاتی جس طرح حکومت کو کرنی چاہیے چالیس سے زائد لوگ شہید کر دیا گئے کشمیر میں آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستانی حکومت سنجیدہ ہے اس معاملے پر دیکھیں میرے خواہد سے یہ کیونکہ وہاں لوگ اپنے جانوں کا نظرانہ دے رہے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میٹر جو ہے کشمیر ایشیو جو ہے بہت سیریس ایشیو ہے فور انڈیا کے لیے اور پاکستان کے لیے بھی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے گا مگر میں بھی اس خیال کہا ہوں یہ میرا پرسنل اپنین ہے کہ جہاں اس طرح کے آوٹسرینڈنگ ایشیوز جو ہیں جو نیبر کنٹریز کے اندر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تو یہ ہے کہ ضرور جہاں کوئی ڈیڈ لوگز بن جاتے ہیں اور آگے کوئی پیش رفت نہیں ہوتی ہے یہ آوٹسرینڈنگ ڈیسپیوٹڈ ایشیوز کے اوپر تو کم سے کم ان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے ان کو آپ ایک طرف رکھیں اور باقی مسئلوں کو لے کے چلے آگے اور اس کے بعد وہ ڈیسپیوٹڈ میٹرز جو ہیں ان کے لیے جو ہے جو فضاء ہے وہ ہم کری جائے کوئی اچھا پیف کرا جائے راستہ تاکہ پھر اس کے اوپر بیٹھ کے سنجیدگی سے بات کری جائے نواز صاحب آپ بڑا قریب سے دیکھتے ہیں اس سارے معاملے کو کشمیر کو بھی اور ریاست جونہ گھر کے معاملے کو بھی تو آپ کو لگا کبھی کہ دونوں حکومتوں کی جانب سے کوئی ایک حکومت کبھی ان انسٹھ سالوں میں سنجیدہ ہوئی ہے مسئلہ کشمیر حل کرانے کے لیے یا ریاست جونہ گھر کا معاملہ حل کرانے کے لیے کبھی لگا آپ کو کہ دونوں حکومتوں کی طرف سے سنجیدگی سے کوشش کی گئی ہے ہندوستان کا جہاں تک موقف ہے میں یہ سمجھتا ہوں گا کہ ہندوستان اس کے حال کا ہے کہ وہ ابھی بھی اکھن بھارت کا کانسپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں گے وہ تو کہتے ہیں گے کہ یہ پاکستان ہم سے الگ کیوں ہو گیا یہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائے آج وہ کیوں الگ بیٹھے ہوئے ہیں جی تو وہ اکھن بھارت کا کانسپٹ ان کے ذہن میں ہے تو اس سے پہلے جو صورتحال تھی بھارت کی وہ تھوڑی سی مختلف دکائی دیتی تھی بالخصوص جب منموہن سنگھ وزیر آزم تھے یا جب واجبائی وزیر آزم تھے اب کہا جا رہا ہے کہ جب سے نرندر مودی نے وزارت عظمہ سنبھالی ہے بھارت میں تب سے چونکہ بھارت بھی اگریسیو موڈ میں آ گیا تو آپ بھارتی وزیر آزم جب سے نرندر مودی آئے ہیں تب سے بھارت کی پولیسی کو کیسا دیکھتے ہیں آپ دی میں نہیں سمجھتا ہوں گا کہ اس میں کوئی واضح فرق ہوا ہے گا کشمیر کے اوپر پولیسی پہ ہندوستان کی میں سمجھتا ہوں ان کی پولیسی بلکل سٹیٹسکو کے اندر ہے جو ان کی پولیسی ان نے اختیار کری تھی نائنٹین فورٹی سیون میں وہ میرے خیال سے اسی پولیسی کو لے کے چل رہے ہیں آج سکھ کے ٹھیک ہے نواب صاحب تھوڑی سی بات اب جونہ گڑ کے معاملے پر کرتے ہیں پہلے بھی میں نے کہا کہ جونہ گڑ کے معاملے پر آج تک اس طرح آواز نہیں بلند کی گئے جس طرح ہم کشمیر کے معاملات کو عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں تو پہلی دفعہ ہم جونہ گڑ کے معاملے کو اٹھانے لگے ہیں تو نواب صاحب سے گزارش کروں گا پہلے تو نواب صاحب بتائیے گا کہ جونہ گڑ کا اصل معاملہ کیا ہے یہ پارٹیشن سے پہلے شروع ہوا یا پارٹیشن کے بعد یہ نواب صاحب نے پاکستان کے ساتھ علاق کیا تب یہ معاملہ شروع ہوا دیکھیں بلکل یہ بسہ جو شروع ہوا تھا ہمارا جو علاق کے بعد ہی شروع ہوا پاکستان کے بعد میں آپ کو ذرا سب پیچھے لے کے جاتا ہوں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہماری فیملی جو تھی ان کا تعلق جو تھا وہ اغوانستان سے تہا اور ہمارے بابا ہمجے جو تھے وہ اغوانستان سے نکلے تھے اچھا جو تاریخ ہے ہمارے خاندان کی وہ ایچی ہے کہ میرے پاس حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے میرے خاندان کا شجرہ ہے جس میں پورا ہے کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام پھر ان کی اولاد پھر ان کی اولاد ان کی اولاد اور مجھ تک کے اور میرے بیٹے تک کے میری اولاد تک کے تو اس طرح ہے تو جب شیشہ سوری نے دلی کے اپنے پائے تک پہ دلی پہ قبضہ کر لیا اور ہمائیوں کو ہٹا لیا تو اس کے بعد ہمائیوں جو تھے وہ نکل گئے اور ان نے جا کے پھر ہندوستان چھوڑ دیا پھر وہ گھومتے رہیے سارے علاقے اور ان نے جا کے پھر یہ فوجیں بنائیں جس کے اندر ایک عثمان خان بابی جو تھے ہمارے بابا امجر جو تھے وہ ان کی فوجوں کے اندر لشکر لے کے آئے کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے لشکر بنتے تھے اور پھر اس کے بعد ایک بڑا لشکر بنتا تھا ایک آلائیڈ لشکر بنتا تھا اور اس کے بعد پھر وہ حملے ہوتے تھے تو پھر اس کے بعد جب وہ حملہ ہوا تو شایشہ سوری کو ہٹایا اور اس کے بعد ہمائیوں کو واپس وہاں گدی نے شین کرا تو اس کے بعد ہمارے باب دادا جو تھے بابا آمجل جو تھے وہ وہاں ہندوستان کے مغل درباروں میں چلتے رہے اور ان کو اسائنمنٹس ملتے گئے اور ان ریکنیشن ان کے اسائنمنٹس کے جو کرتے تھے اسائنمنٹس اس کے بعد دی میں ان کو وہ جاگیریں وغیرہ ملتی رہیں جو کہ پھر سیونٹین تھرٹی فائب میں وہ پرسنل جاگیریں جو تھیں جو کنسسٹ کرتے تھیں تقریباً چار ہزار سکوئر میلز پر اور سو مائل سمندری سائل پر تو وہ سیونٹین تھرٹی فائب میں نواب بہادر خان شیر خان بابی نے اسے انڈیپینڈن سوونٹ سٹیٹ کا جو تھا وہ سٹیٹس دیا مطلب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے جب ہمارے بابا آمجل اغوانستان سے نکلے تو وہ اغوانستان کی جو شورا تھی اس کی جو حکومت تھی اس میں تھے اور اس سے پہلے فتح مقاہ پر بھی ہمارے خاندان کا واقعہ ہے کہ وہ اس رضبے میں شامل تھے جس کی قیادت جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اور اس لشکر کے اندر وہ شامل تھے ہمارے بابا آمجل تو ہماری ہسٹری جو ہے وہ بہت پرانی ہے گی اور اس کے بعد دعا بھی تھی ہمارے خاندان کو رسول اللہ علیہ وسلم کی تو وہ ماشاءاللہ آپ کی دعائیں جو تھی اللہ تعالی نے قبول فرمائی اور اللہ تعالی نے ہمارے خاندان کو بہت عروش دیا تو پھر یہ ہوا کہ جب ہمارے بابا آمجل اغوانستان سے ہندوستان پہنچ گئے اور یہ کام کر رہے تھے تاجدار ہند کے لیے ٹھیک ہے تو وہ ان کو پھر یہ جاگیریں ملیں پھر یہ سٹیٹس بنیں اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ 1947 میں جب انڈین انڈپینڈنس ایکٹ آیا وجود میں تو اس ایک کے تحت کچھ چیزیں ہوئیں ایک تو یہ ہوا کہ جو برطانیہ سرکار تھا وہ ریسیٹ کر گیا وہ واپس ہو گئے اور اس کے بعد جو تھا ہندوستان کو اپنی آزادی دے دی گئی ہندوستان ایک آزاد مملکت بن گیا دوبارہ سے اور اس طرح ہندوستان کے بٹوارے ہوئے اس میں سے پاکستان بنا اور دو انڈپینڈنس سوروینڈ سٹیٹس وجود کے اندر آ گئیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک اور چیز یہ ہوئی اس ایکٹ کے تحت انڈین انڈپینڈنس ایکٹ آف 1947 کے تحت کہ جتنے بھی رولرز تھے انہیں یہ چوئیس دے دیا گیا کہ ویدر یہ چاہیں تو وہ ہندوستان کے ساتھ اپنی ریاست کا علاق کریں یا پاکستان کے ساتھ کریں یا پھر اگر جو وہ آزاد رہنا چاہیں تو وہ آزاد رہیں ٹھیک ہے تو اس طرح جو مہاراجہ کشمیر تھے انہیں ہندوستان کے ساتھ اپنی ریاست کا علاق کرا اور جو ریاست جونہ گڑ کے نواب تھے اس وقت رولر سوونڈ رولر نواب ہزائنر سر محبت خان جی رہے ہیں پاکستان کے ساتھ اپنی ریاست کا علاق کرا ٹھیک ہے انہوں نے یہ 1947 کے بعد جو ہے وہ نواب صاحب الہاق کیا پاکستان کے ساتھ مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد یہاں سے ہی جو ہے وہ گفتگو کا آپ سے آغاز کریں گے اور بالخصوص یہ جانیں گے نواب صاحب سے کہ چونکہ اب معاملہ کس کی کوٹ میں ہیں اگر کشمیر کی بات کی جائے تو کشمیر اقوام متحدہ میں قراردادیں موجود ہیں ریاست جونہ گڑ کا اصل معاملہ ہے چونکہ ایک نواب نے پاکستان کے ساتھ الہاق کر دیا اس کے بعد جو جونہ گڑ کے لوگ تھے جو نواب تھے وہ اب کتنی تعداد میں پاکستان میں موجود ہیں ان تمام سوالوں کا جواب جانیں گے بریک کے بعد نواب جونہ گڑ جنگیر خان جی سے ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین بات کر رہے ہیں ریاست جونہ گڑ کی اور نواب آف جونہ گڑ جانگیر خان جی ہمارے ساتھ موجود اور ہمیں بتا رہے تھے کہ کیسے ریاست جونہ گڑ کا نواب محابت خان جی نے الہاق کیا پاکستان کے بعد اور اس کے بعد کیا صورتحال آئی کیوں پاکستانی حکومت نے اس طرح آواز بلند نہیں کی جس طرح کشمیر کے لیے آواز بلند کی جاتی ہے نواب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں نواب صاحب آپ بتا رہے تھے کہ پاکستان کے ساتھ الہاق ہوا نائنٹین فورٹی سیون کے بعد اس کے بعد کیا صورتحال بنی کیا ہوا اس کے بعد دیکھیں علی صاحب اس میں ایک اور مسئلہ تھا جو میں کہنا چاہ رہا تھا میں کہنی سے گھا آپ کو اور وہ تیسری بات یہ تھی کہ اس انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ آف نائنٹین فورٹی سیون کے تحت حیدرباد دکھن جو تھا اس نے اعلان کرا کہ وہ آزاد رہنا چاہتا ہے ٹھیک ہے مگر پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ وہاں بھی پولیس ایکشن ہوا یعنی فوجیں بھیجی انہیں اور اس کے بعد اس کا قبضہ لیا اور جس طرح جونہ گر ریاست کا قبضہ لیا ٹھیک ہے تو جب ہمارے دادا یہاں آگئے تو علاق تو ہو چکا تھا تو وہ آئے تھے یہاں قائد آزم سے ملاقات کرنے کے لیے ٹھیک ہے ہوا یہ کہ یہ جو معیدہ ہوا یہ انسٹرمنٹ آف ایکسیشن کہلاتا ہے اس معیدے کے اندر ہم نے جو ہوا یہ دو انڈیپینڈنس آرونٹ سٹیٹ کے درمیان ہوا کیونکہ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ آف نائنٹین فورٹی سیون کے تحت جونہ گر کا جو سٹیٹس جو تھا وہ دوبارہ ان نے از اینڈیپینڈنس آرونٹ سٹیٹ ہو گیا تھا اس کے بیچ میں جب برطانیہ سرکار آیا تو ہماری کچھ ان کے ساتھ ٹریٹیز ہوئیں جس میں تمام ہندوستان کے رولرز نے ان کو ایکسیپ کرنا پڑا کہ ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد کچھ اسی طرح مائدے میں ہوا تھا جس طرح کا یہ جو انسٹرمنٹ آف ایکسیشن ہے جو ہمارا پاکستان کے ساتھ ہوا جس میں ہم نے تین چیزیں حکومت پاکستان کو سرینڈر کریں تھیں ایک ڈیفینس تھا ایک فارن افیس تھا اور ایک کمیونکیشن تھا ٹھیک ہے تو ہاویور اس کے اندر جو گدی اور پگڑی تھی نواب آف جوناغٹ کی جسے آپ سورونٹی کہتے ہیں یا حاکمیت کہتے ہیں وہ ہم نے اپنے پاس رکھی تھی بلکل ٹھیک ہے تو جب وہ کیونکہ کوئی پرویشنز ہم وہاں سے مانگ رہے تھے کہ آپ اس کو جوناغٹ کا ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ مائدہ ہوا ہے تو آپ ہمیں کچھ پرویشنز آف دیفینس مگر وہ دیفینس کا کوئی پرویشنز اس نہیں پرویشنز کر سکی پاکستان تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب نواب صاحب یہاں ہیں اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے تو پیچھے سے ہندوستان نے قبضہ کر لیا ریاست جوناغٹ پر اچھا یہ انیس سو سنتالیس کی اب بات بتا رہے ہیں کہ بھارتی فوج نے ریاست جوناغٹ پر قبضہ کر لیا نویمبر نائنٹین ہنڈر نو نویمبر نائنٹین پورٹی سیون نو نومبر تو نواب صاحب اس میں لوگوں کو شہید بھی کیا گیا کوئی جانی نقصان بھی ہوا اس حملے میں میرے خواہد سے ایسا اتنا کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا اس کے اندر اندیشہ تھا ہونے کا کیونکہ جب نواب صاحب یہاں آگئے تو وہاں لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ نواب صاحب پاکستان گئے ہیں اور ظاہر ایک پاور ویکیوم ہوا اور اس کی وجہ سے ایک سیول ڈس آرڈر کا خطرہ تھا اور ہو سکتا تھا کہ یہ ایک جانر سائٹ کی طرف بھی نکل جاتا یعنی کہ ایک بڑے بہمانے پر خون ریزی مگر وہ ہو نہیں سکی اللہ کا شکر ہے کہ وہ بج گئی تو وہ ہمارے ریاست کے جو لوگ تھے وہاں وہ خون ریزی سے بج گئے تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ زفر اللہ جو تھے وہ پاکستان کے سب سے پہلے اس کو لے کے یہ یونائیٹڈ نیشنز گئے کیونکہ فورن افرز ہم نے پاکستان کو دیا تھا ٹھیک ہے اور ان نے جا کے وہاں کیس داخل کرا اور اس کے بعد یونائیٹڈ نیشنز کی وہ نائنٹین فارٹی سیون فارٹی ایٹ کی رولنگ تھی جو میں نے آپ کو ابھی کچھ عرصے پہلے اسی انٹرویو میں بتائی کہ ان نے یہ کہا کہ کیونکہ کشمیر کا میٹر جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے گا سیکیورٹی کے مسئلے پر کتے کی سیکیورٹی کا مسئلہ آئے گا اس وجہ سے ہم اس کو پہلے ڈیل کریں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم جونانگڑ کو کریں گے مگر اس کے درمیان یہ ہوا کہ وہاں ایک ان لوگوں نے پلیبل سائٹ کال کر لیا اور وہاں کچھ لوگوں کو کوئی کالیش کے اندر اور سکول کے اندر کھڑے ہو کے اور ان سے ایک ریفرینڈم کروا لیا تو پاکستان حکومت کا بھی اپنا ایک سٹینس ہے پرائیب منسٹر لیاقت علی خان کے زمانے سے کہ ہم وہ جو ریفرینڈم ہیں اس کو مانتے نہیں ہیں اور یہ اگر جو آپ قانونی طور پر دیکھیں تو یہ بالکل صحیح ہے کیونکہ اگر جو ریفرینڈم ہوتا تو وہ سٹیٹس کو کے حوالے سے ہوتا تو ان نے یہی کہا کہ اس میں آپ پھر یہ کریں کہ آپ نواب آف جونانگڑ کے جو ایڈمنسٹریشن ہیں اس کو وہاں بحال کریں تو نواب آف جونانگڑ کو آپ گدی پر بٹائیں اور اس کے بعد جو بھی ہوتا ہے آپ ریفرینڈم کروائیں تو پھر ہم اس کو مانیں گے تو کیونکہ وہ قبضہ تو نواب صاحب کے پاس یا ان کے ایڈمنسٹریشن کے پاس رہا نہیں جب یہ ہوا تھا تو یہ صورتحال رہی اس کے اندر یونائٹڈ نیشنز کی رولنگز وغیرہ جو آئیں اس میں اور یہ فورن افیرز کے حوالے آپ نے کہا کہ بھارتی فوج نے حملہ کیا اس میں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا اور نواب صاحب ان دنوں پاکستان آئے ہوئے تھے قائد اعظم محمد علی جونان سے ملاقات کرنے تو جب وہاں کے عوام تھے جو باقی جونانگڑ کے لوگ تھے وہ کہاں گئے پھر کیا وہ پاکستان آگئے یا وہ وہاں پر ہی مقیم رہے جونانگڑ میں دیکھیں علی صاحب یہ ہوا کہ جب فیصلہ کرنے گئے ہمارے دادا تو وہ اصل میں اگر جو آپ دیکھیں تو ایک طرح سے وہ ایک جمہوریت ہی تھی بلکل صحیح کیونکہ وہ جتنے فیصلے وہاں ہوتے تھے وہ عوام کی مرضی سے ہوتے تھے تو یعنی کہ ایک دربار لگتا تھا اور عوام کو بلایا جاتا تھا اور ان سے بات چیت کری جاتی تھی اور پوچھا جاتا تھا اور وہ کہتے تھے کیونکہ ہمارے نوابوں کا اور جو عوام کا ایک status ایسا رہا کہ ایک جیسے ایک والد کا ہوتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ تو اسی وجہ سے وہاں کے جو لوگ تھے وہ باپو کہتے تھے باپو جی باپو جی کا مطلب ہوتا ہے والد مہترم تو وہ ان سے فیصلے کرنے سے پہلے ان سے ضرور مشورے کرے جاتے تھے اور جو ان کی خواہش ہوتی تھی تو اسی کے اوپر فیصلے ہوتے تھے تو جب ان سے سٹیٹ کاؤنسل سے کو بلایا گیا جیونکہ سٹیٹ کاؤنسل کو اور اس کے میمبرز جوتے ہیں ان سے مشورہ لیا گیا اور اس کے بعد دوسری عوام سے جب مشورہ لیا گیا تو وہ تو کہنے لگے کہ ہم تو نہ نہ محمد علی جنا کو جانتے ہیں اور نہ ہم گاندی جی کو جانتے ہیں ہم تو ان کو جانتے نہیں ہیں کیونکہ ہم آپ کو جانتے ہیں نا باپ صاحب کیونکہ آپ کے باپ داداؤں نے ہمیں لیٹ کر آئے تو ہمیں یقین ہے کہ جو فیصلہ آپ ہمارے حق میں کریں گے ہمارے لئے بہتر ہوگا دیکھیں یہ سٹیٹس جو ہے جو آپ کشمیر کے ساتھ جو آپ اس کو دیکھے ہیں تو وہ کافی مختلف ہے کیونکہ وہاں کشمیر کی جو مہاراجہ جو تھے ان کے خلاف وہاں کے لوگوں نے بغاوت کری اور یہاں جو تھی عوام نواب صاحب کے ساتھ تھی ان کی جو پر جاتی ان کے جو سبڈکشت ہے وہ نواب صاحب کے ساتھ تھے کہ ٹھیک ہے جو اس طرح نواب صاحب چاہیں گے اس طرح ہو یہ کوئی ایسا ایشیو نہیں ہے جیسے شاہ ویران کے خلاف ان کی عوام نے بغاوت کری اور اس کے بعد ان کو وہاں سے ملک شون جانا پڑایا نواب صاحب کا کیا سٹانس تھا اس ٹیم کیا عوام کو کہا گیا نواب صاحب کی طرف سے تو ٹھیک ہے وہ کیونکہ اس کے بعد پھر وہ علاق ہوا اور علاق کے بعد جو پروویشنز تھے جو پاکستان نے انڈر ٹیک کرے تھے جو اوبلگیشنز انسٹرومنٹ آف ایکس ایشن میں تو وہ کوئی پروویشنز ہمیں نہیں دے رہے تھے ڈیفینڈ کے تو وہ آئے تھے یہاں بات کرنے کے لیے ٹھیک ہے جب نواب صاحب یہاں آئے تو پیچھے سے انہیں پچیس اکٹوبر کو نواب صاحب یہاں آئے ہیں اور پیچھے سے انہیں فوجیں بھیج کے نائنت آف نومبر کو قبضہ لے لیا تو یہ صورتحال بنی اور میری کل کچھ ممن کمیونٹی کے لوگ تھے میں بیٹھا ہوا تھا کیونکہ دیکھیں ہمارے جو ممن گجراتی کمیونٹیز جو ہیں یہاں پاکستان میں وہ اصل میں پائنئرز ہیں ان دے بزنس ٹھیک ہے یہ پاکستان کی پوری انڈسٹری کو اس کے اکانومی کو اٹھانے میں ان کا پورا ہاتھ رہا ہے تو وہ ان سے بے بات کر رہا تھا تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ نواب صاحب آ گئے یہاں تو اس کی وجہ سے ہم بھی آ گئے اور قید اعظم کی یہ خواہش تھی کہ نواب صاحب جونہ گڑھا جائے یہاں تو اس کے ساتھ جو بزنس کمیونٹی یہاں آ جائے گی تو ہمارے تو بڑے کانٹریبیوشنز رہے ہیں پاکستان کو پوری اکانومی آپ کی جو انڈسٹری جو ہے آٹھ ڈالی وہ تمام ہماری مئمن گجراتی کمیونٹیز نے ڈالی تو یہ صورت ہے نواب صاحب کتنے لوگ چونکہ آپ ریپریزنٹ تو کتنے لوگ آپ کی اندازے کے مطابق اب پاکستان میں رہ رہے ہیں جو ریاست جونہ گڑھ سے آئے ہیں یا کراچی میں کتنے لوگ رہ رہے ہیں یا میرے خیال سے اب تو اس کی آبادی کیونکہ جب اس وقت لوگوں کا وہاں سے جب نواب صاحب چلے گئے تو ایک 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 ویکیوم ہو گیا تھا ٹھیک ہے تو وہاں لوگ پھر پریشان ہو گئے تو لوگ لوگوں نے پھر اس کے بعد پاکستان آنا شروع کر دیا تو اس وقت میرے خیال سے کوئی تقریباً تین لاکھ آدمی آیا تھا وہاں سے اچھا اور آج میرے خیال سے یہ جو میمن گجارٹی کمیونٹیز جو ہیں ہماری تقریباً پندرہ سے بیس لاکھ آدمی آج یہاں موجود ہے اور ان کے اپنے اپنے ارگنائزیشنز ہیں کیونکہ مختلف جماعتیں ہیں کیونکہ آپ کو آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ جونہ گڑ ایک بہت پاپیلر سٹیٹ تھا تو وہاں ہر قسم کی لوگ بس رہے تھے جیسے مثلاً میں آپ کو کچھ اس میں آپ کو مثال دوں کیونکہ جیسے میمنز تھے آپ کے گھانچیز تھے پھر پتھانس تھے آپ کے بلوش تھے آپ کے سندیز تھے ہنسٹی تھے اور میر تھے خلیفہ تھے سپائی تھے اور حبچی تھے اور اس طرح کی کئی اور قومیں جو ہوتی ہیں ترک تھے نسلی یہ سب ہمارے یہاں بس رہے تھے تو ان کے اپنی اپنی یہاں جماعتیں ہیں ان کے اپنے انٹرنل آگنائزیشنز ہیں جس کے اندر ان کے انٹرنل اپنے الیکشنز ہوتے ہیں پھر ان کے اپنے جماعت کھانے ہیں وہ آپریٹ کر رہی ہیں اور یہ کچھ میرے خواہد سے ایٹی یا نائنٹی جماعت جو ہیں ہمارے جون آگرش ریٹ مسلم فیڈریشن کے ذرہ ساہی چل رہی ہیں گی تو نواب صاحب آپ نے کہا کہ چونکہ نواب صاحب بھی یہاں پر آگئے اور باقی لوگ بھی نواب صاحب کو دیکھتے ہوئے پاکستان لے آئے تو جو لوگ وہاں پر جن لوگوں کی جائیدادیں تھیں وہاں پر کیا وہ کلیم کیا گیا ان کا وہ جائیدادوں کا کیا بنا جہاں پر لوگ رہتے تھے اور اس کو چھوڑ کر پاکستان آگئے دیکھیں اس میں میں یہ کہوں گا کہ جو میری انفورمیشن ہے کہ سب لوگوں کو وہاں سے جو چھوڑ کے آئے ان کو کلیمز نہیں ملا کیونکہ ہمارے لوگ بہت چیز دیتے کچھ لوگوں نے اس کے کلیمز لیے کچھ لوگوں نے جائیدادوں میں ان کے کلیمز نہیں لیے اب جیسے میری جو ہماری اپنی فیملی ہے محبت خان جی کی اپنی فیملی جو تھی اس میں جتنے بھی میمبرز تھے ہماری فیملی کے ان کو سب کو اپنے کلیمز ملے اور بہت اچھے کلیمز ملے یہ کلیمز آپ کو پاکستانی حکومت نے دیئے یا بھارتی حکومت نے دیئے یہ کلیمز ہمیں پاکستان کی حکومت نے دیئے مگر اس میں نواب صاحب نے اپنا کلیم نہیں لیا کیونکہ نواب صاحب کا جو کلیم ہے وہ ریاست جونہ گڑ پر ہے بالکل ٹھیک ہے تو نواب نے اپنا کلیم نہیں لیا مگر دوسرے فیملی میمبر جو تھے ان نے اپنا کلیمز لے لیا یہ صورتحال رہی ہے کیونکہ جو کلیم ہے ابھی یونائٹڈ نیشنز کے اندر جو سٹیٹس ہے نواب آف جونہ گڑ کا وہ یہ ہے گا کہ کیونکہ نواب آف جونہ گڑ آج بھی ریپریزنٹ کرتا ہے از ایسٹیٹ آف جونہ گڑ کو ایک سوروین ہے بلکل ٹھیک ہے یونائٹڈ نیشنز کے اندر جو ہے وہ نواب آف جونہ گڑ کا ہے اور نواب آف جونہ گڑ کا یہ بھی سٹیٹس ایک طرح سے حالانکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ چلو یہ ہمارا ملک ہے اور ہم یہاں نائنٹین فارٹی سیون سے بس رہے ہیں مگر اس کا ایک سٹیٹس اگر جو آپ آہ ان لائٹ آف انٹرنیشنل لاؤ بہرن اقوامی قوانین کے تحق دیکھیں تو اس کا سوروین این ایکزائل بھی بنتا ہے گا کہ ایک مملکت کا جو باشا ہے ایک نواب ہے بلجلہ وطنی میں بھی بیٹھا ہوا بلکو ٹھیک ہے تو آپ مجھے ذرا سٹیٹس بتائیں گے کہ آج کیا سٹیٹس ہے پاکستان میں چونکہ آپ نے بتایا کہ جو یو این او میں جو سٹیٹس ہے نوابوں کا آج پاکستان میں کیا سٹیٹس ہے نواب آف جونہ گھڑ کا جی دیکھیں اس میں یہ ہوا کہ پھر جب ہمارے دادا کا دادا حضور کا نواب محبت خان جی جن نے لاک کر آتا پاکستان کے ساتھ ٹھیک ہے جب ان کا انتقال ہوا تو اس کے بعد حکومت پاکستان نے ہمارے دادا ہمارے والے صاحب His Highness نواب دلاور خان جی کو ریکنائز کرا ایز نواب آف جونہ گھڑ اور ان کی پھر باقاعدہ سے اس زمانے میں پاکستان کا کراچی ہوا کرتا تھا اور یہ گورنر ہاؤس جو ہے یہ پریزیڈنٹ ہاؤس ہوا کرتا تھا تو اس کے اندر ان کی باقاعدہ فیل مارشل ایو خان نے ان کی دستار بندی کری اور اس وقت کافی یعنی کے جو ایک سٹیٹس تھا اور ایک ریکنیشن تھا ہمارا اور اس میں چند ہمارے رائش تھے جو کہ بس یہ تھا کہ آپ سمجھ لیں کہ ٹھیک ہے ایک عزت تھی اور ہم کو بیسکلی عزت ہی چاہیے تو اب وہ پھر اس کے بعد جب نائنٹین سیوینٹی ٹو کے اندر ایک پریزیڈنشل آرڈر آیا تو اس کے اندر جب انہیں ابولیشن آف پریوی پرسسز اور پریراغٹیوز جب ہوا ہے کہ تمام نوابین کے رائش ان نے لے لیے جنہیں پاکستان کے ساتھ علاق کر آیا تھا تو ہم نے ہم نے ان کو یہ کہا کہ صاحب دیکھیں یہ آپ ہم کو اس کے تحت نہیں لائیں کیونکہ ہم جو ہیں اوریجنل انسٹرومنٹ آف ایکسیشن پر ہیں جو ہمارا ایک مائدہ ہوا تھا سٹیٹ آف پاکستان کے ساتھ ماغٹ کی جانب سے زائنس نواب مابس خان جی نے تو ہمارا وہی اس کے بعد کوئی ہمارا کسی کوئی قسم کا ایڈیشنل یا سپلیمنٹری انسٹرومنٹ یا کسی قسم کا ایڈیشنل انسٹرومنٹ کوئی مائدہ نہیں ہوا سواء اس کے اوریجنل جو ایک ہوا تھا ان کے درمیان تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ان نے ہمارے رائٹ وغیرہ جو تھے وہ ختم کر دیئے تو اس سے رہے ہیں اور دوسری ریاستیں ہیں تو ان کا تو پھر اس کے بعد مرجن انسٹرومنٹ بھی ہوا تھا اس کے تحت ان کی ریاست کی جو زمینیں تھیں وہ پاکستان کی یونین کے اندر زم کر دیں تو ہماری تو زمینیں یہ آئی نہیں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ایک انٹرنیشنل ایشو ہے پھر ہمارا ایشو جو ہے یونائٹڈ نیشنز کا ایشو ہے اب کیونکہ جب ایک کیس یونائٹڈ نیشنز میں ہوتا ہے اور یہ ویسے بھی دیکھیں دو ریاستوں کے درمیان ہے نواف صاحب بات کا آغاز مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد بات کا آغاز یہاں سے ہی کریں گے اور چونکہ جو کشمیر کا معاملہ ہے اس میں بھی یونائٹڈ نیشنز کا کردار ہم لوگوں کے سامنے ہیں اور بالخصوص بریک کے بعد میں اس پر بات کرنا چاہوں گا نواف صاحب سے کہ کشمیر کے لیے حریت ایک کانفرنس بنی ہوئی ہے تحریک حریت بنی ہوئی ہے جو کشمیر کی آزادی کے لیے آواز بلند کرتی ہے کیوں جونہ گڑ ریاست جونہ گڑ کے لیے کوئی ایسی تحریک نہیں بنائی گئی جو نیشنل سطح پر یا انٹرنیشنل سطح پر ریاست جونہ گڑ کے حصول کے لیے آواز بلند کر سکے بریک کے بعد یہاں سے گفتکو کا آغاز کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین بات کر رہے ہیں ریاست جونہ گڑ پر اور نواب آف جونہ گڑ جانگیر خان جی ہمارے ساتھ موجود ہیں بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یو اینو کا جو کردار ہے خواہ وہ کشمیر کے معاملے پر ہو یا ریاست جونہ گڑ کے معاملے پر ہو وہ کردار اس کردار میں بڑا ابہام ہے دیکھا جاتا ہے کہ یو اینو وہ کردار ادا نہیں کر رہا جو انسانی حقوق کے لیے یو اینو کو ادا کرنا چاہیے تو بریک سے پہلے ہم نواب صاحب سے بات کر رہے تھے نواب صاحب یہ بتائیے گا کہ یو اینو کا کردار تو کشمیر کے معاملے پر بھی بڑا سست ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یو اینو بھی اس وہ کاوش ادا نہیں کرنا چاہتا وہ کوشش نہیں کرتا کہ کشمیر کا معاملہ بھی حل ہو تو پھر ریاست جونہ گھڑ کا معاملہ یو اینو کیسے حل کروائے گا جی دیکھیں علی صاحب اس پر یہ ہے گا کہ کشمیر کمیٹیز بھی بنی ہیں گی بلکل ٹھیک ہے تو ہم ہم اس بات کو لے کے بھی گئے تھے وہاں اور ہماری بات ہوئی تھی کہ آپ ایک جونہ گھڑ کی کمیٹی بھی بنا دیں جس طرح آپ نے کشمیر پر بنای ہے مگر میرے خیال سے دماتے ہیں جونہ گھڑ کی پبلک کے لوگ ہیں یہاں وہ میرے ساتھ ہیں اس مسئلے کے اوپر یعنی نواب صاحب آپ کے ساتھ تو ہیں لیکن لیکن اس طرح ہمیں دکھائی نہیں دیتا کیا وجہ ہے چونکہ ہم کشمیر کے معاملے پر دیکھتے ہیں کہ حریت ایک تحریک بنی ہوئی ہے تحریک حریت وہ آزادی کی آواز بلند کرتی ہے کشمیریوں کی آواز بلند کرتی ہے ان کے حقوق کی آواز بلند کرتی ہے تو ریاست جونہ گھڑ کے لیے کوئی ایسی تحریک کیوں نہیں بنی ہوئی نواب صاحب دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ کشمیر کا جو جو موقف ہے گا اس کے اوپر جو ان کے جو جو لوگ ہیں کشمیر کے وہ جس طرح وہ کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح کبھی پاکستان نے تو کبھی ہمیں انکاریڈمنٹ دیا ہی نہیں آج بھی دیکھیں کمیونکیشنز ہم نے پاکستان کو دیئے تھے تو یہ تو پاکستان حکومت کا کام ہے یا حکومتیں جتنی آج تک کے آئیں کہ وہ جونہ گھڑ کے بارے میں اس کو لے کے چلیں ایک اپنے سٹیٹ لیول کے اوپر تو وہ تو لے کے چلی نہیں آج تک کے جو کچھ میرے سے ہوا ہم نے کرا جو کچھ ہمارے جونہ گھڑ کے لوگوں نے میرا اس میں ساتھ دیا وہ ہم لے کے چلیں تو ظاہر ہے جب حکومت ایک کام کرتی ہے اور جو کوئی پبلک کرے یا کوئی اور تو وہ اس میں زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے کہ آپ دیکھیں تو اس وجہ سے ان کے کیس کو کافی تقویت بھی ملی ہے اور یہ ہے کہ جونہ گھڑ کا تو یہاں آپ دیکھیں کہ پاکستان میں آپ مجھے بتائیں آپ بھی رہتے ہیں اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں شروع سے کہ کسی سیاستدان نے یا کوئی سیاسی جماعت نے یا کسی نے کبھی کوئی جونہ گھڑ کا نام لیا ہے کسی لیول کے اوپر کہیں بہت کم کبھی آگیا آگیا تو کبھی سالوں میں کبھی کسی نہ ذکر کر دیا ہو نواب صاحب کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ کیوں حکومتیں آج تک ریاست جونہ گھڑ کا معاملہ نہیں اٹھاسکے اور اس میں یہ چیز بھی ایڈ کر لیں کہ آپ کے جو کہ میری معلومات ہے آپ کے والد صاحب تو بھٹو صاحب کے ساتھ بھی کام کرتے رہے ہیں تو کیا ذرفقار علی بھٹو کی حکومت نے بھی کبھی کوئی آواز نہیں اٹھائی تھی جی بس دیکھیں بھٹو صاحب کی حکومت میں یہ ہوا تھا کہ نواب صاحب کو ان نے گورنر بنا دیا تھا وہ ایک سوا سال گورنر رہے اور ان نے یہی کہا تھا کہ ہم جو ہیں یہ آپ کو اس وجہ سے گورنر بنا رہے ہیں کہ آپ کی جو تھی قربانیاں تھی ہیں اور آپ کو کچھ بدلہ مل جائے ان قربانیوں کا اچھا گورنر اس لئے بنایا گیا تھا کہ آپ کی قربانیوں کا بدلہ مل جائے جی بلکل مگر وہ سوا سال کی جو گورنرشپ ہے وہ ایک ہم دیکھیں ہمارے مزاج میں ہمارے ہمارے ایک انداز میں ہمارے ایک آؤٹلوک میں اور ایک جو عام سیاستدان ہوتا ہے اس کے آؤٹلوک میں زمین آجمان کا فرق ہے کیونکہ ہم ایک دوسرے انگل سے دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارے خاندانوں کے اندر کئی سو سال سے حکمرانیاں چلتی رہی ہیں تو ہمارا جو جو نظر ہے جس سے ہم حکمرانی کو دیکھتے ہیں وہ اور جو کونسپٹ ہے وہ پورا آج کل کے دور کا جو اب تو خیر میں کل زیادہ نہیں بولنا چاہ رہا ہوں اس مسئلوں کے اوپر مگر ایک زمین آسمان کا فرق ہے تو نواب صاحب آپ وہ وجہ بتا دیں کہ کیوں جو سمجھدار لوگ ہیں تو وہ اس بات سے سمجھ جائیں گے میرے اس اشارے سے آپ کھل کر بیان کر سکتے ہیں نواب صاحب پلیٹ فرم آپ کے لئے آذر ہے نا آپ کھل کر بیان نہیں کریں گے تو لوگوں کو کیسے پتہ لگے گا کہ معاملہ کیا ہے جی بالکل انشاءاللہ کریں گے کبھی موقع ایسا آیا تو میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ ابھی ایسا کوئی موقع ہے کہ اس کو بیان کرا جائے ٹھیک ہے آپ کیا سمجھتے ہیں نواب صاحب کہ حکومتیں کیوں سنجیدہ نہیں ہیں کوئی بھارت کے ساتھ کوئی مراسم ہے کیا وجہ ہے کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے ریاست جونہگر کا معاملہ حال کرنے میں میرے خواہ سے یہ ایسا سوال ہے کہ آپ حکومت سے صحیح پوچھیں ان کی حکومتوں کی اپنی پالسی ہوتی ہے پھر میں بھی کچھ زیادہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ کوئی کانفلیکٹ میں نہ چلی جائے میری بات with the policies of the government تو وہ اس وجہ سے پھر میں نہیں کہتا ہوں مگر یہ تو سوال بہتر ہے کہ کوئی حکمران جو ہے وہی آپ سے کر سکے گا جو ابھی موجودہ کوئی گدی پر بیٹھا ہوا ہے حکومت کی مثل آپ کو لگتا ہے کہ کبھی کشمیر کا اور ریاست جونہگر کا معاملہ حل ہو پائے گا دونوں حکومتوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان بھی اور بھارت بھی آئندہ جو آنے والی حکومتیں ہیں ان کے رویہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کبھی یہ ممکن ہے دونوں معاملات حل ہوں گے دیکھیں میں نہیں سمجھتا ہوں گا کہ یہ میرا اپنا پرسنل اپنین ہے کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسی دنیا کے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ جس کا کوئی جس کا کوئی حل نہ نکل سکے بانگر بشاعت یہ ہے کہ اس کو کس طرح ٹیک اپ کرا جاتا ہے اور کس سنجیدگی سے لوگ بیٹھتے ہیں کس سنسیریٹی سے دونوں پارٹیز بیٹھتی ہیں اور بیٹھ کے اس مسئلے کا حل چاہتی ہیں گی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انڈویجویل گورنٹ ان کی پالیسیز پر ان کے تعلقات پر بہت سے فیکٹرز ہیں اس کے اندر انہم صاحب بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا یہ درست ہے کہ پاکستان کے نقشے پہ پہلے ریاست جونہ گر موجود تھا لیکن اس کو ہٹا دیا گیا جی ہاں یہ درست بات ہے گی کہ پہلے میرے خواہد سے سیلو بس کے اندر بھی پڑھایا جاتا تھا ہاں جی تعلیمی نساب کے اندر بھی موجود تھا جی ہاں اور اس کے بعد یہ نقشے کے اندر بھی تھا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے گا اور اب میرے خواہد سے وہ کوئی اتنا نہیں ہے گا اتنی اس کو امپورٹنس نہیں دے رہے ہیں جتنی ان کو ایک دینی چاہیے یہ کب تک تھا نقشے کے اندر اور کس نے ہٹایا کچھ تو بتا دیں آج یہ میرے خواہد سے بس کچھ میں سمجھتا ہوں گا کہ لازٹ کچھ ففٹین یارز اور سو یا پندرہ سال بیس سال سے جو ہے پچھلے گزشتہ سے یہ اس کو شونی کر رہے ہیں گے نقشے کے اوپر ٹھیک ہے تو اب چونکہ کراچی میں سندھ میں آپ رہتے ہیں اور وہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور اس سے پہلے وفاق میں تھی پیپلز پارٹی کی حکومت تو دونوں حکومتیں ہیں مسلمی اقنون اور پیپلز پارٹی کی کونسی ایسی حکومت ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ سنجیدگی سے یہ معاملات اٹھاتی ہے آپ خود حصہ بھی رہے پیپلز پارٹی کی حکومت کا کس مسئلے کے اوپر آپ یہ ریاست جونہ گڑ کا معاملہ نماف صاحب جی 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 اب مسلمی اقنون کی حکومت بہتر طریقے سے اٹھا سکتی ہے یا پیپلز پارٹی کی حکومت نے اٹھایا ہوگا میرے خواہ سے دیکھیں ابھی تک تو جونہ گڑ کا مسئلہ اس طرح کوئی اٹھا نہیں ہے گا کسی بھی حکومت نے اٹھایا نہیں ہے گا مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو دونوں حکومتیں چاہیں تو کوئی بھی حکومت ہو پاور کے اندر وہ اٹھا سکتی ہے بلکل تو ایسا نہیں ہے اس میں اٹھانے کے اوپر اپنی پالوسیز کے اوپر ہے ان کے ٹھیک ہے نواز صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی حکومت نے ان نوابوں کو وہ حقوق دیے جس کا وہ استحقاق رکھتے تھے یا جو ان کو ملنے چاہیے جو لوگ ریاست جونہ گھر سے پاکستان آئے آپ آئے آپ کے جو بزرگ تھے وہ آئے تو پاکستانی حکومت ہے ان کو وہ حقوق دیے جس کا وہ رکھتے تھے کہ ان کو وہ ملنے چاہیے دیکھیں بلکل میں یہ سمجھتا ہوں گا کہ وہ حقوق نہیں دیے گئے ہمیں جو ایک ایک جائز حقوق ہونے چاہیے جو نوابوں جونہ گھر کو اور اس کے بعد ان کی ریاست پر اس طرح قبضہ ہو گیا اور آپ نے ایک وعدہ کرا ان سے ریاست جونہ گھر سے کہ ہم آپ کی سردوں کا دفاع کریں گے اور اس کے بعد آپ فیل کر گئے آپ نے اس کی سردوں کا دفاع نہیں کرا اور اس کے بعد پھر یہاں آنے کے بعد جو اس کے ان کا جو جائز مقام تھا وہ نہیں دیا بلکل یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے گا کہ بلکل ایسا ہی ہوا ہے گا کہ جو مقام ملنا چاہیے تھا وہ ان نے نہیں دیا ٹھیک ہے نواب سب میں نے پروگرام کبھی چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے میں آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ کشمیر پر ہم نے دیکھا ہے کہ دونوں حکومتیں کئی بار بیٹھی بھی ہیں خواہ وہ پاکستان میں ہو بھارت میں ہو امریکہ میں ہو دونوں ممالک کے جو وزراء اعظم ہیں وہ اکثر کشمیر معاملے پر باتچیت بھی کرتے ہیں تو کبھی ریاست جونہ گھر کے معاملے پر دونوں حکومتوں کے درمیان سنجیدہ باتچیت ہوئی چونکہ آپ اس معاملے کو زیادہ قریب سے دیکھتے ہیں تو کبھی دونوں ممالک کے درمیان انسٹھ سالوں میں باتچیت ہوئی ریاست جونہ گھر کے معاملے پر ہم تو یہ ہمیشہ ان کو کہتے رہے کہ جب بھی آپ کی مذاکرات ہو ہندوستان کے ساتھ تو آپ ضرور اٹھائیں جونہ گھر کے مسئلے کو آپ کیوں نہیں بات کرتے ہیں اس کے اوپر اور ان کو کرنی چاہیے اور دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشنز اسوسییشن اور پاکستان کے ادارہ ہے جو کہ ایک باڈی ہے جو کہ اقوام متحدہ کے تحت ریجسٹرڈ ہے اور ریکنائزڈ ہے میں اس کے بورڈ کا بورڈ آف گورنرس پر ہوں گا میں اس کے اچھا جہا تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے بہت کہا لیکن کبھی پاکستانی حکومت نے یا بھارت کی جانب سے کبھی باتچت نہیں کی گئی ریاست آف جونہ گھر پر جی بالکل میرے خواہد سے اس طرح کا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی قسم کی ہم نے ان کو کافی خط بھی لکھے حکومت پاکستان کا اور کہا کہ جب آپ بات کریں تو آپ جونہ گھر کے مسئلے پر بات کریں مگر ان کی کوئی پالسی ایسی ہے یا ان کی کوئی وجوہات ایسی ہیں کہ اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتے ہیں جونہ گھر کے مسئلے پر ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ جانگیر خان جی نواب آف جونہ گھر ہمارے ساتھ موجود تھے گزشتہ تقریباً اٹھارہ روز سے کرفیو نافذ ہے اور چالیس سے زائد لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے تو نواب آف جونہ گھر جانگیر خان جی کے مطابق کشمیر کا معاملہ تھوڑا الگ ہے اور جو ریاست جونہ گھر کا معاملہ ہے وہ الگ ہے لیکن پاکستانی حکومت نہ تو کشمیر کے معاملے پر وہ سنجیدگی اختیار کرتی ہے اور نہ ہی ریاست جونہ گھر کا معاملہ کبھی عالمی سطح پر یا بھارت کے ساتھ پاکستانی حکومت نے اٹھایا ہے صرف گزارش یہ ہے یہاں پر پروگرام کے اختدام پر کہ کشمیری عوام کے حقوق کی آواز ہم بلند کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے حقوق کشمیری عوام کو ملنے چاہیے اور بھارتی جو مظالم ہیں جو کشمیری عوام گزشتہ 69 سال سے سہ رہے ہیں ان کا خاتمہ ہونا چاہیے اسی طرح ریاست جونہ گڑ کے جو لوگ پاکستان میں مقیم ہیں ان کے حقوق کی آواز بلند کرنا بھی ہم سب پر فرض ہے آج کے لیے اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی زین علی کو اجازت دیں اللہ نگے بان